ہلو نمسکار دوستو جکی ایس کلاسیز کے ڈیجیٹل پلیٹ فرم پر آپ سبھی دوستو کا ہاردک سواگت ہے بات کریں دوستو ہم راجستان کے ایتیاشیک و بھوگولیک پراتین اسطلح ہے ان کو لے کر ہمارے پاس میں دوستو اپنے راجستان میں ورطمان چھتر ویسیز کے نام کرن کو لے کر یا اتمن سامل جیلو کو لے کر ہم بات کریں پہلے اس کے الگ الگ نام ہوا کرتے تھے کس چھتر کو کس نام سے جانا جاتا ہے کیا اسے کہا جاتا ہے ان سبھی باتوں کو لے کر ہم چرچا کر رہی ہے اپنی جو مکھے سیری چل رہی ہے وہ ہے انہی باتوں کو لے کر چل رہی ہے دوستو انہی باتوں میں ہم بات ایک کرنے والے ہیں ان باتوں میں دوستو اپنی مکھے کون کون سی باتیں رہی ہیں ان سب کو لے کر ہم بات ایک کرنے والے ہیں اپنے راجستان میں اپنے راجستان کے ایتیاشیک و بھوگولیک چھتر ویسیز کو لے کر چرچا کر رہے ہیں اب دوستو آپ کے پاس میں جو مکہ چہتر رہے گا اس کا آپ کو نام لکھنا ہے میوار پردیس میوار پردیس دیکھیں دوستو میوار پردیس کسی ایک آ جاتا ہے اس کو میوار پردیس کہتے ہیں تو ہم یہ کہے گی اپنے راجستان کا دکشنی بھاگ جہاں پراتین سمیں میں گویل ونس کا ساسن رہا تھا سیسودیا راجونس یا گویل ونس کے ساس جہاں پر اپنا راجکاری کرتے تھے راجستان کا دکشنی بھاگ ہے جیسے ہم کیا کہتے ہیں میوار کہتے ہیں مطلب آپ یہ کہو گے گویل ونس جو دوارہ ساسیت پردیس ہے وہیں میوار کھہ لاتا ہے گویل ساسیت پردیس کیا کھہ لاتا ہے میوار کھہ لاتا ہے اب اس کے انترگتی دی دوستو بات کریں تو کون کون سے جلیے سامل ہوتے ہیں یہ اپنا راجستان کا چھتر ہے دکشنی راجستان کا بھاگ ہے موکھیت ہے کون کون سے چھترس میں سامل ہوتے ہیں ان کو لے کر ہم بات کرنے والے ہیں کون کون سے جلیے سامل ہوتے ہیں ادھے پور چیتوڑ گھڑ راج سمنت اور بھیلوہا کیا جلیے اس میں آپ کو یاد ہے رکھ لینے ایک جلہ تو ہے اپنے پاس میں یہاں کا ادھے پور جلہ ایک تو یہ جلہ رہے گا اس کے بعد میں ایک یاد رکھنا ہے یہ چیتوڑ گھڑ کا بھاگ ہے چیتوڑ گھڑ کا بھاگ ایک رہے گا دوستو آپ کے پاس میں یہاں کا بھیلوہاڑا جلے کا چھتر ایک رہے گا آپ کے پاس میں یہاں کا بھاگ یہ راج سمنت یہ چیاروں جلوں کا بھاگ وہی کیا کہلاتا ہے میوار کہلاتا ہے چیار جلے ہے اپنے پاس میں کون کون سے جلے رہے ان کو لے کر ہم بات کرنے والے ہیں یہاں کا جو جلہ ہے یہ جو جلہ ہے دوستو اس کو ہم کہتے ہیں بھیلوہاڑا جلتو یہ جو جلہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں چٹوڑ گٹ یہاں رہے گا دوستو بھیلوہاڑا جل راج سمنت یہاں رہے گا اپنے پاس کون دے پوڑ یہ جو بھاگ ہے دوستو یہاں تک کہا یہ جو بھاگ ہے دیکھتو یہ چیاروں جلے کیا خیلاتے ہیں یہ میوار کے انترگت ساملے کیے جاتے ہیں ماروار جو دکور سنباہ کا ادھیکتر چہتر ہوتا ہے دوستو اس کو ہم کیا کہتے ہیں ماروار کہتے ہیں راجستان کے پچھے میں چہتر کو ماروار کہتے ہیں جس میں موقع تک جو دکور سنباہ کو ماروار کھا جاتا ہے یہ بعد میں تمہارے پاس میں رہے گا ماروار کو لے گا پیان دینا دوستو ماروار میں کہہ رہا ہے تو آپ کو بتانا ہے سوٹ پور سنباہ کا ادھیکتر باگ بہت ماروار کھا جاتا ہے یا آپ یہ بھی کھا دو پچھے میر آدستان کا ماروار کھا ماروار کھا دیکھو جلیے کون سے آتے ہیں یہ اپنا داتا ہے اب دیان دینا دوستو یہ مددے سے ایک اراؤلی پروت مالا گزر رہی ہے یہ ہے اپنے پاس اراؤلی آپ دیان دینا اراؤلی کا پچھے میر آگ ماروار سے لیے بھاگ آئے اس میں کون کون سے جلیے رہے گے ان کو لے کر بات کرے گے زودبور سنباہ کی بات کر رہے تو زودبور سنباہ کا مطلب یہ بھاگ ہوگا یہ بھاگ ہوگا یہاں زودبور سنباہ کا پا دیکھو یہاں یہ بھاگ ہے زودبور سنباہ یہ ہے زودبور سنباہ یہ ہے زودبور سنباہ زودبور سنباہ اس کا بھاگ ہے وہی کیا خیالاتا ہے ماروار جیسے دیلے پوچھ لیں ایک نمبر دیلہ ہے زودبور جیسل میر کا پوروی بھاگ ہے جیسل میر جالور یا بہلے بارڈ میں دیکھ دیتا ہے بارڈ جالور ان کا سمپون جلیہ نہیں کچھ بھاگ کچھ بھاگ ہوگا زودبور سنباہ کا سمپون جلیہ نہیں لے گئے زودبور سنباہ کی کچھ بھاگ کی انترگستہ مل کیا جائے گا جس کا کیا ہوگا جلو کا کچھ سمپون جلیہ نہیں ہوگی جلو کا کچھ بھاگ کئی کئی جلیہ ہے جن میں تھوڑا کم بھاگ کئی میں زیادہ بھاگ اگلی بات دیکھئے دوستو میر وڑا میر وڑا اج میر راولی کا جو مدے بھاگ ہے جو اج میر میں کہی یا راستمن جلیہ کا بھاگ ہے وہی میر وڑا کھر جاتا ہے جہاں دینا مدے راولی کا اج میر ہوا ہے اتھ رات سمن جلیہ کا بھاگ ہے یہ کہنا کیا کام ہے اس کام میر وڑا کا کیا کام ہے جہاں دینا یہ ہے مدے راولی کا بھاگ ہے مدے راولی کا بھاگ ہے جوڑتا ہے ان کو میر وڑ کو جوڑتا ہے اور کسی جوڑتا ہے مار وڑ والی چیتر سے جوڑتا ہے جیسے بات کریں یہ اپنا راجستان ہے یہ اپنا راجستان آپ دیکھو دوستو یہ ہاں بات کریں یہ راولی راجستان میں یہ بھاگ مدے میں یہ راولی کا بھاگ راولی کا بھاگ اس میں بھی یہ دی بات کریں اس کو بھی ہم نے کتنے بھاگوں میں بانت دیا تین بھاگوں میں بانت دیا تین بھاگوں میں بانت دیا مدے راولی کی بات کروں اس کا مطلب اب میں بات کروں گا وہ یہاں کی بات یہاں کی بات دیکھ تو یہ جلہ کچھ بھاگ ہے دوستو وہ ہے آپ کے پاس ہے اس کے جسٹ چچ کا جلہ یہاں کٹ یہ آپ کو دو جلے لے دیں ان میں بھی اب دیکھو ان دونوں جلوں کے بھاگ کی ایدی ہم بات کریں یہ بھاگ ایدی ہمیں یہ بھاگ ایدی ہمیں کچھ کا جائے یہ ہے دوستو مدے راولی کا یہ بھاگ کس کا بتاؤگے مدے راولی یہ ہے آپ کے پاس مدے راولی راولی آپ دہاں دینا دوستو اس میں یہاں کی بات کریں تو یہ ہے دکشنی راولی اور یہ دی دوستو اس کی بات کریں تو یہ ہے اتری راولی اس میں بھی کس کی بات پچھا ہے اگلے نے مدے راولی کی بات کھئی یہ دیکھو یہ کون سا بھاگ ہے یہ مدے راولی اب یہ کیا کام کرتا ہے یہاں جلیے کون سے ان کو لے کر بات کریں تو یہ دو جلہ ہے اس کا نام ہے جلہ یہاں کا جو جلہ ہے اس کا نام ہے دونوں جلوں کا جو چھتر ہے وہ ہی کیا کہلاتا ہے میر وڑا کہلاتا ہے اور یہ دی اس کی بات کریں دوستو یہ دو پچھم کا بھاگ ہے اس کی یہ پچھم کا بھاگ ہے یہ کیا کہلاتا ہے مار وڑ اور ادھر کا می وڑ کہلاتا ہے یعنی اس کے دو دکشن کا بھاگ ہے یہ بھاگ یہ بھاگ یہ کہلاتا ہے اور یہ ادھر کا بھاگ ہے اس کے اتر کہاں اسے ہم کیا کہتے ہیں اسے کہتے ہیں دوستو مار وڑ اسے ہم کہتے ہیں مار وڑ کا دوچھے تر ہے گھگر ندی کا ویسین ہے یودے پردیش کہلاتا ہے راجستان میں اتری بھاگ کو یودے پردیش کہتے ہیں راجستان کا اتری بھاگ بھرتبان میں اس کا ویستار گنگا نگر اور حنوانگر جلے میں آپ کو یاد پردیش پردیش یودے پردیش راجستان کا کتری بھاگ اب یہاں جیلہ پوچھ لی تو بتانا ہے شریخ گنگا نگر وہ ہنمان کر دی شریخ گنگا نگر ہو رہے ہنمان کر دی جیسے اس میں اب ہمیں پوچھ لیں کون سا چھتر ہے یہ اپنا راجستان دو جلے ہمیں لینے ہیں اتر کے ایک جلہ تو یہ ہو گیا اور دوسرا جلہ دو جلے ان کو کھتے ہی یودے پر دی ایک تو یہ جلہ ہو گیا شریخ گنگا نگر ایک ہو گیا یہ جلہ ہنمان دونوں جلوں کا چھتر کیا کہلاتا ہے یودے پردیش کہلاتا ہے یہ بھی ہمیں جہانے دے لینا ہے جانگل پردیش بیکانیر اور جودپور کا جو چھتر ہے وہ جانگل پردیش کہلاتا ہے اتری جودپور کے بھاگ آتا ہے اس میں کنٹلی ونس پتی جہاں پر مکہ تپا جاتی ہے اچھتر کی رازدانی جانگل کی رہی ہے ایچھتر پورا دہان دے لینا ہے جانگل پردیش یا دہان دے لینا ہے دہان دے لینا ہے اس کے انترگتی دی بات کریں مکہ تہا ہے بیکانیر ہوا ہے پتری جودپور کا اس تہاں پتری جودپور کا تھیتر کھیلا اس میں دہان دینا ہے کہ جو رازدہ نہیں رہی ہے یہ رہی ہے اہی چھتر پوری ہیں اور اہی چھتر پور کا ورطمان نا ناگ گھوڑ چلے ناگ گھوڑ چلے ہے کہاں رازدان میں اس کی بات کریں تو جللو کی بات کی ہے بیکانیر ہوری دو دو یہ بات تو ہے ایک بات ہے دوستو دو دو یہ تو این میں دہان دینا ہے یہ تو ہے ایک کا اس میں دینا ہے یہ ہے جودپور آپ دیکھو دو جودپور میں یہ دو بھاگ ہے یہ ہے اتری جودپور جودپور اس ایک علیہ ساتھ جانگل پر یہ جو آپ کا بھاگ ہے یہ جانگل مطلب یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جانگل کا یہ بھاگ جانگل پر اس کا ہے یہاں دھیان یہی اپنا جانگل پراجین سمیے میں اس کی رازدانی رہی ہے ایچھتر پور ایچھتر پور کا مطلب ہے ناغور جل سپاد لگ سامبر جل کے آس پاس کا جو بھاگ ہے چوہان ونس جو دو واسود چوہان کے دو آرہ اس کے نرمان کیا گیا تھا اجمیر ناغور اور کچھ بھاگ جیپور کا بھی آتا ہے دھیان دینا دوستو اگلا ہے آپ کے پاس سپاد دو ہان ونس دوار اس دو دو ہم اس انترگت دے ہم بات کریں دل آگ دو دل ہم آج میر بھی ہیں کچھ بھاگ جیپور 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 ملا کر کون سا بن گیا سپاد لکس کا چی تر بن گیا ہے کہ پر اس کی عدی بات کریں راجستان اب دیکھو دوستو راجستان میں بات کریں تو ناگور عجمیر اور کچھ بھاگ جیپور کا ہے یہاں ہے عجمیر دل عجمیر کے بعد میں ہیں دوستو اس کے اوپر یہاں پر ناگور دل اور اس کے بعد میں ہیں دوستو یہاں پر جیپور سپاڑ اپنے پاس سپاد لقص کی بات ہو رہی ہے یہ جو بھاگ ہے یہ جو بھاگ یہ سپاد لقص یہ کیا ہے سپاد لقص سپاد آمبر جیل کے آس پاس کا چھت رہیں زاروں اور رکھت اس کو سپاد لقص کے نام سے جان دیکھو یہاں جو جیل جیل یہ جیل 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 ہے یہ جیل 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 یہ جیل جیل ہے جیل 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 نام اور عجم تین وں کا جو بھاگ نا وہ ہی کیا ہے سپاد لقص کا چھ تا جسے ہم لوگیں پہلے پراتین سمیہ میں واسودیو چوہا نے 551 اس کا نیرمان کروائی تھا سپاد لقص ہے یہاں چوہاں ونس استاپنا کروائی تھی واسودیو چوہاں چوہاں ونس دوارہ استاپیت ہے چوہاں ونس کی استاپنا یہ ہی پر واسودیو چوہاں نے کروائی اگلا پوئنٹ دیکھو دوستو ڈوڈڈا 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 ڈوڈڈ نام کی پہلے پراتین سمیہ میں ایک ندی بہت تھی دون ندی کی چھتر کو کھا جاتا ہے جس میں سامیل ہے جی پور دوست آ ٹوک تین سامیل لکھتے ہیں نا ڈوڈن ندی کی چھتر کو کہا دا جلی دیکھو جی پور بھی ہیں دوست بھی ہیں سون بھی تین سامیل اتھ اب اس کی یہ دوست بات کی جائے یہ اپنا دوست 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 اور ٹونک ہو لینا ہے یہ دوست ہے یہ ہے تونک تونک نو کا باگ ڈوڈاڑ کلات ہے یہ جللہ تو ہے دوست جیپور یہ ہے دوست جللہ جن جن پت تھا اس کی راج دان اندر پرست ڈلی تھی جہاں دینا باگ رہے تھا پورو چہتر پورو چہتر کی اندر بات کی جائے الور کا تو اتری بھاگ تھا اتیاسی کال میں اس کو کیا کہتے تھے پورو چہتر پردیش کے نام سے جانتے جانتے انور کا اتری بھاگ جس دیں اتیاسی کا پورو چہتر پردیش اب دہا دینا پورو جن پردیش تیرا پورو جن پت کی راز نہیں اندر پرست رہی اندر پرست کہاں ہیں ٹلی میں یہ کورو جن پت کی رات ہے جس میں بھی بات کریں ہے گھا یہ رہجستان یہاں یہاں بات اتیاسی کار جن جن پت کے نام سے جان جاتا تھا مطور سور شن کی راز دانی رہی ہے مطور کرولی دور پھول بیس دی مطور کرولی اور دور پھول کا چطر سور چین کر رہ اتیاسی کار میں پور وی راد ستان کا تورسیہ نے کھیل آتا تھا اس میں بھی دھیان دینا ہے اس کے انترگت کی ادی بات کر پور راز ستان میں بھرت کو جلے دیکھ لے آپ جلے پوچھ لے بھرت پور دول پور کرولی کرولی اس کی راجدانی مطرح ہے نا مطرح سور شین کی راجدانی را ہے مطرح 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 سور 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 راجدانی اب اس میں کونسا ستر سور 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 تین دلے ہیں سور بھرولپور بھی ہے بھرولی بھی ہے بھرت پوری بھرت پوری ان میں دیکھا جائے بھرت پوری ڈیلو کے نام سورسن تھے اب اگلی بات کریں تو دوستو ہیا ہیا پردیش کی بات کریں ہیا ہیا پردیش کسے کہتے تھے تھاڑا انس دوارہ جو ساسی تھا گندی اور کوٹا کا بھاگ اسے ہیا ہیا کہتے تھے آڑا منس دوارہ آسید پردیش جلیے دیکھو اس میں ہی گندی ہے آپ دیکھو دوستو اس میں ہے کہاں جتنا ایک دلہ تو گندی ہے اور ایک دلہ کوٹا ہے کوٹا 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 ایک دلہ کوٹا اور گندی کوٹا کوٹا اور گندی کا چھتری کیا کہلیا ہے ہیا ہیا پردیش کے نام سے جانا گیا ہے یہ بھی آپ کو سامل کریں شیلوہی والی خیتر کو چندرہواتی کھتے تھے دوستو شیلوہی کا پراتشین نام تھا وہی تھا چندرہواتی جان سے بکھم روتی مارتوں کے اوشیس پرابط یہ ہیں زیادہ شیلوہی کام پراتشین نام تھا یہاں سے پکھم رو دیں امارتوں کے اوشیس ملی ہے کہاں دیکھو یہ اپنا راتشتہ اس میں بھی یہ بات کرے دوستو شیلوہی کا چھترہ وہ یہاں یہ شیلوہی 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 کو کیا کہتے ہیں ہمیں چندرہواتی کہتے ہیں بکھم رو دی امارتوں کے ہمیں کیا ملے یہاں سے اب جیس پرابطے ہوئے ہیں یہ بھی ہمیں دوستو دھیانے دینا ہے اگلی بات کریں دوستو تو اب دیکھو جالور کا پراتشین نام جابلی پور تھا جابالی رسی کے نام پر اس کا نام جابلی پور پڑا تھا جالورکس کو کیا دیکھتا ہے کہ کرنڈ ورطمانی میں اس کو کیا کھا جالور کھینے لگا جابلی جابالی رسی کے نام پر نام پڑا جالورکسوں کی رسی کے نام پر tomboy کی ادھکتہ کی قارن کیا کہا جیسے یہ اپنا یہ اپنا راجستان ہے جالور والی چتر کی بات کر رہا ہے یہ باہت ہے اس کو کیا کھا جالور کھائی دیان دینا کیا کھائی دیا اس کو جالور کھائی دیا مالانی بات کر رہی باد میر کا جو پراتشی نام تھا ملینہ جی کے نام کے قارن اس کا کیا نام رکھا مالانی مالانی کی بات کریں سپارڈ میر کا راچین نام تھا تیری ملینہ نام پر مالانی نام پر مالانی کی بات کر رہا ہے مالانی کی بات کر رہا ہے اس کو جیسے کیا کھائی دیا کس میں دوستو وارڈ میر والی ستر کی بات کر رہا ہے اگلا یہاں کا جو یہ باہ گئے اس کو دوستو مالانی کھا گیا مانڈ کی بات مانڈ بہت اچھا چیتر ہے مانڈ گائیکی کے چیتر میں مانڈ کھا جاتا ہے اس کا نام مکھے بیستار ہے وہ جیسے میر میں رہا ہے مانڈ بہت اچھا چیتر ہے مانڈ بہت اچھا چیتر ہے مانڈ ڑھا چیتر ہے گائیک کی یہ کارت آنڈ کھا گیا نام رکھا موکھے بھی موکھے بھی یہ اپنا مہرادستان کا یہ پچھمی باق ہے یہاں کا باق ہے یہ باق ہے اسے ہی مانڈ کے نام سے جانا گیا جیسے وال کی نام کریں تو مانڈ کا جو چھتر ہے نا مانڈ کے چار اور کا چھتر ہے وہی وال خیرات ہے مانڈ کے چار اور کا چھتر کیا خیرات ہے وال خیرات ہے مانڈ کے چار اور کا چھتر ہے کہتا ہے یہ سلمیٹ لیگا باق ہے اس میں دوستو پہلے مانڈ کا چھتر بتاؤں آپ کو یہ اپنا جیسے وال میں مانڈ ہے اس کے چار اور کا باق ہے یہ باق ہے وال خیرات ہے جاں کیا جسے وال خیرات ہے وال خیرات ہے اس مانڈ کے چار اور کا باق ہے وال خیرات ہے یہ مانڈ ہے اور اس کے لیے کیا ہے چار اور کا مانڈ کے چار اور کا باق ہے جیسے یہ تو باق ہے اوپر کا باق ہے یہ تو ہے وال اور یہ دو باق ہے یہ ہے مانڈ اس مانڈ کے چار اور کا باق ہے وہی کیا کھلے یا وال خیرات ہے اب دہا دینا دوستو کچھ سبدان سے ہے ان کو لے کر بات کریں اگلی بات آئے گی اگلی بات کریں گے دوستو ہم اگلی کلاس میں ہیں تب تک کے لیے سبھی دوستو کو میرے دل سے ڈھانکیو دھنے بات یہ دوستو اپنے پاس میں راجستان کے اتیاسی کیا پراچین استل تھے ان کے ورطمان استطیم میں نام کیا رہی تھے کیا کیا نام سے اسے ہم جانتے ہیں ان سب کو لے کر ہم نے بات کی ہے نیکسٹ بات کریں گے اپنی کلاس میں سب تک کے لیے سبھی کو میرے دل سے ڈھانکیو نیوال ڈھانکیو